سب سے پہلے اس بڑے پروگرام کی جو پروگرام اس وقت پوری وادی کے اندر چلنا ہے جمہو کے اندر چلنا ہے اور اس پر پورے ملک کی نظرے لگی ہوئی ہے بات کرتے ہیں شریعہ مرنات یاترہ کے حوالے سے کیونکہ یاترہ روان دوان ہیں اور آج خبر یہ ہے کہ مطلع کئی مقامات پر عبرالود ہے بوندہ باندی شریعہ جمہو قومی شہرہ پر بھی ہو رہی ہے اور یہی بوندہ باندی کا سلسلہ بالتل سے لے کر پہلگام کے راستے پر بھی ہے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالتل کے مقام پر فیلحال یاترہ کو روک دیا گیا ہے بالتل دمیل سائٹ والا جو راستہ ہے گاندربل والا سراستہ جو ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے یاترہ کو روک دیا گیا ہے آج یاترہ کا ساتھوہ دن ہے اور ساتھوے دن میں یاترہ کو جزوی طور پر روک دیا گیا ہے بالتل کے مقام سے اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑی خبر آ رہی ہے آج ساتھوہ دن ہے امرنات یاترہ کے حوالے سے ایک اور جتہ جو ہے وہ یاتریوں کا بغوتی نگر سے صبح تین وجہ روانہ کر دیا گیا ہے تقریباً سات ہزار دس سے زیادہ یاتری جو ہے دو مختلف کافلوں میں دو الگ الگ کافلوں میں ہیں انہیں روانہ کر دیا گیا ایک کافلہ پہلگام کے لیے ایک کافلہ بالتل کے لیے ہے اور تھوڑی دیر میں وہ بانہال کے مقام پر بھی پہنچیں گے جہاں پر بھوندہ باندی اور بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تاہم انتظامیہ نے معقول اور مناسب انتظامات کیے ہیں سوئین اگر جمہو شہرہ پر اس وقت گاڑیوں کی آواجائی لگاتار جاری ہے تاہم جب ساتھوہ دن آج ہے اور ساتھوے دن میں جو بیس کیم پہلگام اور بیس کیم بالتل ہے وہاں پر جو اس وقت اطلاع ہے کہ صبح یاترہ کو شروع کریا گیا تھا لیکن اب روک دیا گیا ہے بالتل سے پہلگام سے ہمیں انتظار رہے گا کہ وہاں کی کیا کوئی صورتحال ہے فلحال بالتل سے یاترہ کو روک دیا گیا ہے جزوی طور پر روک دیا گیا ہے مطلع برالود ہے اور ساتھوے دن میں پہلی دن یعنی آج پہلا دن ہے جب یاترہ کو روک دیا گیا ہے صبح صبح یاتریوں نے سفر شروع کیا جی جمہو سے انتہائی سکت سیکیورٹی کے بندبست کے بیچ اور جمہو کا موسم بھی تھوڑا سا بدلہ بدلہ سا ہی نظر آ رہا جا گزشتہ کئی دنوں سے شدت کی گرمی دکھ رہی تھی وہ ان سے اس گرمی میں تھوڑی سی راہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس طریقے سے نورٹ انڈیا کے مختلف علاقوں کے اندر کل سے مطلع برالود ہو رہا ہے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشی ہو رہی ہے اس کا خاصہ اثر پورے جمہو سوبے کے ساتھ ساتھ کشمیر سوبے کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے فیل وقت تقریباً سٹھ ہزار سے زیادہ یاتریوں نے یعنی جس دن پہلا جتھا چلا گیا تھا بابا برفانی کے درشن کے لیے انہوں نے درشن مکمل کیے تب سے لے کر آج تک انہیں رات دیر گئے تک جب چھے دن مکمل ہوئے تھے تو سٹھ ہزار سے زیادہ سکسٹی سیون تاؤزنڈ فائف انڈرڈن سکسٹی سکس یہ فگرز دیئے گئے ہیں آلمونس سیونٹی تھاؤزنڈ کو ٹیچ کرتا ہوا ان سات دن کے اندر اندر یاتریوں نے درشن کیے ہیں پویتر گفا کے سب سے پہلے چلیں گے بالتل جہاں سے سلیم وانی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ بڑی خبر کہ آج ساتوے دن بالتل کے مقام سے جزوی طور پر یاترہ کو روک دیا گیا ہے سلیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کریں کہ اطلاع ہے کہ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہو رہی ہیں اور انتظامیہ نے احتیاطاً فیلحال بالتل دمیل سے یاترہ کو روک دیا گیا ہے کیا صبح جتھا روانہ کر دیا گیا تھا یا صبح سے ہی رکا پڑا ہے بلکل گوھر جو موسم شام سے جو رالہ تھا کشمیر میں اور یہاں جو گاندربل ڈسک ہے یہاں پہ جو بہاری علاقے ہیں اور جو پان تل بھی ہے وہ کافی سارے انچائی پہ ہے اور آج صبح جو پرساسن نے فیصلہ لیا جو ہر روز چھ بجے یا ساڑھے پانچ کے قریب جو جتھا روانہ ہوتا تھا لیکن آج صبح سے ہی پہلے سے ہی پرساسن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کسی بھی یادری کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ایناؤسمنٹ کیا گیا ہے بالٹل میں کسی بھی یادری کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اس بار جو پوری طرح سے مونیٹرنگ ہوتی ہے کہ جب بھی بارش سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ جو ٹریک ہے امرنات بالٹل سے جو کافی انچائی پہ ہے جس پہ کافی جب بارش ہوتی ہے تو باقی سارے چیز ہوتا ہے اسی دوران جو آج فیصلہ لیا ہے پرساسن نے چاہے ایڈمسٹریشن ہو چاہے شاہین بور ہو ہر کسی میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ سٹل ابھی تک جو ہے کہ کسی بھی یادری کو جانے کا اجازت نہیں منا ہے اور پوری طرح سے بالٹل سلیف موسم کا مزاد کس طریقے کا بنا ہے گاندربل کے اندر اور محکم موسمیات کی پیشن گوئی اس علاقے کے اندر کیا کچھ ہے بنکل پہلے جو ایڈوائزری تھی کہ آٹھ جولائی تک جو بارش کا امکان ہے اور آج وہی ایڈوائزری یہاں پہ ہے کہ ابھی جی موسم بہت ہی اور آلودہ کنگر میں بھی بارش گر گئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلی بارش رک گئی لیکن موسم کافی سارا آلودہ ہے وہ بالٹل میں ابھی میری تھوڑی دیر پہلی بات بھی ہوئی وہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے اسی لئے پروساسن نے فیصلہ دیا ہے کہ وہاں پہ یادرہ کو سسپنٹ کیا گیا ہے اور کسی بھی کو نہ آنے کی نیچے آنے کی نہ اوپر جانے کی اجازت ہے مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے جس طرح کی صبح صبح کی سیچوئیشن ہے کیونکہ مسلادھار بارش نہیں ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں دیکھو آصف جو بالٹل کا موسم ہے اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب ٹھیک ہوگا آدھے گھنٹے میں بھی موسم ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن پورا دن بھی خراب رہ سکتا ہے کہ وہی پروساسن کو فیصلہ لگے گا کہ موسم نے کروٹ بھی ہے کہ جہاں پہ جنیون جب اسوان سے بھی پتا چلتا ہے تو اسی ٹائم پورا دے گا کہ یادریز کو ایلو کیا جائے گا اگر بارہ بجے کے بعد موسم ٹھیک ہوگا تب بھی شاید یادلہ کو سکتا ہے کیونکہ ٹائم کا بھی ہوتا ہے ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ چھے سے سات گھنٹے جو ان کو لگتے ہیں کہ آمدنات گیر تک اس کا بھی خیال لکھنا ہے اگر بارہ ایک بجے کے بعد موسم ٹھیک ہو گیا شاید آج دن کے لئے پھر یادلہ کو سسپنٹ کرنا مرے گی بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے مزید اس پر اور بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ شلپا شرمامی جمہو سے جوائن کی ہوئے ہیں سات ہزار سے زیادہ یادریوں پر مشتمل نیار جتھا جمہو سے روانہ ہو چکا ہے شلپا جمہو سے اپڈیٹ کی جگہ کیونکہ آگے یادرہ اس وقت تھوڑی دیر کے لئے روکی ہے شاید فردر اس پر اپڈیٹ آئے جمہو کے اندر کیا سیچویشن ہے اور یادریوں کی خبر ہے کہ آپ جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں بھیڑ بھی کافی زیادہ کٹھی ہو رہی ہے سرسواتی دھام ہو بھگوٹی نگر بیس کیمپ ہو رام مندیر ہو ہر جگہ جی آپ کو پتا سنکھا کی بڑھوپری جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے فیلانکہ آگے جتھے کہ اگر ہم بات کریں تو اچھکے جی میں بھی کافتے زیادہ حالوں کی سنکھا جو روز میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے سرسواتی کے لیے روانہ ہوئے ہیں اگر میں بالتال کی بات کروں جس میں سے 2410 شردھال ہوئے ہیں اور تحلگام میں 4600 شردھال ہو جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں جس میں سے اگر وہن کی بات کریں تو لگ بگ یعنی بالتالوں تحلگام کے وہنوں کو ملا کر جو کی روانہ ہو چکی ہیں 247 ہے اور میل 5179 ہے فی میل 1549 ہے جس میں سے بچے 21 ہیں سادو 228 ہے اور سادوی 63 ہیں اگر ہم سنکھے کی بات کریں تو ہر جستے میں سنکھے کی بڑھوٹری دیکھنے کو مل رہی ہے شردھال ہو کافی اتسک ہے اور ان کے یہ کہنا ہے کہ بھابا برفانی کی درشن کرنے کے لیے وہ کافی زیادہ اتساہیت ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ 5 یعنی کی 5 جگہوں میں تدکال پنجی کرن ہو رہا ہے داشنو دھام سرسواتی رام مہاجن ہال اور یہاں پر کافی زیادہ شردھالوں کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور شردھالوں جیسے ہی ریلیو سٹیشن پہنچ رہے ہیں اس کے بعد وہ تدکال پنجی کرن کے لیے جا رہی ہیں اور یہ ان کا کہنا ہے کہ کافی زیادہ اس بار جو ہے یعنی کی ووستہ جو ہے وہ کافی زیادہ اشی کی گئی ہے اور کافی زیادہ ووستہ میں صدھار دی کیا گیا ہے اور ہر جتھے میں سنکھیا کی بڑھوٹری کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے جب پر لمبی لمبی کتاروں میں شردھالوں انتظار کر رہی ہیں کہ کب انہیں ٹوکن ملے اور وہ کب وابا برپانی کے درشن کریں بہت بہت شکریہ ڈیٹیلز دینے کے لیے جمہو سے شلپہ ہمارے ساتھ تھی کل ملاکر آپ دیکھیں گے تو آٹھ دنوں کے دوران یعنی تیس چون سے جب پہلا کافلہ کشمیر کے لیے روانہ ہوا تھا اب یہ پہلا موقع ہے جب بارش کی وجہ سے بالتل میں فیلحال جو ہے اس وقت یاترہ روکی گئی ادھر محکمو موسمیات کی جو پریڈکشن ہے وہ تازہ پیشنگوئی کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ کل یعنی آٹھ تاریخ سے مزید بارشیوں ہو سکتی ہیں ہلکی بارش لیکن کانٹینیو بارش رہ سکتی ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو چوبیس کھنٹے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب اوورال جو ابھی تک آداد و شمار بھی ہیں شرائن بورڈ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں چوراسی ہزار سے پار آداد و شمار کے مطابق یا جو آکڑا ابھی تک ہے وہ چلا گیا ہے جن یاتریوں نے ابھی تک کشمیر کا رکیا اور درشن کرنے والے ان میں بہت بڑی تعداد ہے تقریباً ستنہ ہزار پلس یاتری ہیں جن نے کل ملا کر چوراسی ہزار میں سے جو الگ الگ کافلے چھ ہزار آٹھ ہزار تین ہزار پانچ ہزار کر کے جمہوں سے روانہ ہوئے ایک ایک کر کے ان کو دونوں راستوں سے جانے کی اجازت ہے اور ان میں ابھی تک جن لوگوں کو درشن کرنے کی اجازت ملی ہے وہ پچاس ہزار کے پلس تعداد چلی گئی ہے اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں ساتھ ہی ساتھ آج کے کافلے کی بات کریں تو سات ہزار دس یاتری جمہوں سے روانہ ہوئے ہیں بھگوٹین اگر ویس کیم سے کیونکہ شروعات میں جو ہم نے آپ کو بتایا جمہوں میں موسم ٹھیک ہے فیلحال اس کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن جب آپ ہائیوے کی طرف جاتے ہیں تو ہلکی بندہ باندھی شروع ہو گئی ہے اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں مگر یاترہ پر اس کا کوئی ابھی تک اثر نہیں پڑھا ہے انیشل ڈیٹیلز ہیں جب آپ کشمیر پہلے پڑھا آپ کو دیکھتے ہیں ساؤت کشمیر بھی چلیں گے فیدہ حسین ہمارس ساتھ جوائن کریں گے آپ کو بتائیں گے بڑا امپورٹن ہے جب میں موسمیات کی پیشنگوئی کو دیکھ رہا ہوں تو آج جزوی طور پر مطلعہ برالود رہے گا کچھ مقامات پر ہلکی بندہ باندھی پہل گام سائیڈ پر بھی ہوگی لیکن کل کی جو ابزرویشنز ہیں وہ بڑی خطرناک ہے جی تیز ہوایں بھی چلیں گے اور بارشی بھی تو کل کے لیے پرڈکٹ کیوند کیا کس طریقے سے کام یاترہ پر کرے گی وہاں پر ہمیں ویڈ کرنا ہے فیلحال ہمارے پاس جو کنفرم خبر آ رہی ہے وہ صرف گاندربل علاقے سے آ رہی ہے دمیل سائٹ سے آ رہی ہے جہاں پر یاترہ کو فیلحال روک دیا گیا ہے موسم کے مزاج کی وجہ سے اب تھوڑا سا انتظار اور کرنا ہوگا جب موسم کا مزاج بہتر ہوگا تو بالطلق سے یاترین کو آگے چلنے کی اجازت